مگر یہ ظالم ازرائیل کہتا ہے کہ ہم غازہ میں اس کو نہیں بھی جائیں گے سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو ازرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا ہے الشفا دواقانے میں اسی سے زیادہ مسلم قواتین قسمت ریزی ازرائیل نے کی شفا دواقانے کے سام میں قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم ازرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو یاد رکھو ازرائیلی ظلم کرنے والوں حشر کا میدان ہوگا تو وہی ہوگا وہی ساتھ کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کھانے ہیں تیل کے کوئے ہیں ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے تیس لوگوں کو کھویا اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ قاموش بیٹھے ہوئے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے یا اللہ صبح خیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ اللہ تُو نے جس طرح سوری انفعال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا پروردگار آج مدد فرما دے ان مسلموں کی اللہ سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں جاپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء رسولوں کی محمد کی اللہ تُو ان کی مدد فرما دے ان فلسطینیوں کی آپ ان فلسطینیوں کے لئے بھی دعا کرئیے کہ اللہ رزاق اللہ ان کو رز دے دے اللہ شافی اللہ ان کو دھواؤں کا انتظام کر دے اللہ جببار ہے اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے بچے بھوکے مر رہے اخوائے متحدہ کی ریپورٹ ہے کہ جنرل سائیڈ ہو رہا ہے اخوائے متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ لاریا کھڑی ہوئی ہیں امداد کے ساتھ مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غازہ میں اس کو نہیں بھی جائیں گے سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا ہے الشفاء دوا خانے میں اسی سے زیادہ مسلم قواتین کے اسمت ریزی اسرائیل نے کی اسی سے زیادہ مسلم قواتین کی سو سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر اسرائیل نے بلکہ شفاء دوا خانے کے سام میں قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے مگر ہم اللہ سے نا امید نہیں ہے یاد رکھو اسرائیلیوں یہ لفظ بارکنا جو خوران میں لکھا گیا پانچ مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں حشر کا میدان ہوگا تو وہی ہوگا وہی ساتھ کتاب ہوگا انشاءاللہ وہی پر آئیں گے سب لوگ وہی پر حساب کتاب ہوگا جو لوگ آج ان معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں مگر یاد رکھو مسلمانوں اللہ خوران میں بار بار کہتا ہے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے یعنی تخوہ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تم نہیں دیکھ رہے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام کہ تمہارے پاس تیل کے کومے ہیں تمہارے پاس سونے کی پہاڑے ہیں مگر کوئی نہیں بچا سک رہے ہیں لوگوں کو کیوں کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کھانے ہیں تیل کے کھوے ہیں ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا تو تخوہ اختیار کرو صرف اللہ سے ڈرو دنیا میں طاقت بار یہ ظالم لوگ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کریے یہ ماہ سبر ہے سبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کو اور ہم کو سبر کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ سبر اور نماز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبر کرو نماز پڑھو لا حول لا خوط اللہ باللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارے مشکلات کو آسان کر دے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم کو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا جو لوگ آج اسرائیل اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ظلم کو ختم کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ظلیل اور حسوہ کرے گا اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تم بھی تیار ہو جاؤ جب حشر کا میدان ہوگا اور جیسا کہ ایک باپ ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے تیس لوگوں کو کھویا اس نے کرب اور تکلیف نے کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے یہ 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 اتنے لوگ مارے گئے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تخوہ اختیار کرو اس ماہ مبارک میں تخوہ اختیار کرو خوب دعائیں کریے اللہ سے جب روزہ کھولتے ہیں دعا کی خبولیت کا وقت ہے جب تراوی پڑتے ہیں نمازیں پڑتے ہیں جب روزے میں رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے اور ماہ رمضان میں تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ بتا میرے بندے تم مجھ سے کیا چاہتا ہے تم مجھ سے رضا چاہتا ہے رضا طلب کر لے تم مجھ سے رضا چاہتا ہے رضا طلب کر لے تو دین اور دنیا میں کامیابی چاہتا ہے مانگ میں تجھے دینے کے لئے تیار ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں دین کی طرف آؤ نوجوانوں دین کی طرف آؤ یقیناً آگے بندہ ہے مگر ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے دین دین کو چھوڑ کر کوئی آگے بڑھتا ہے تو پھر زندہ لاش ہے وہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دعاوں میں خوب کسرت سے دعا کریے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو آج دنیا ان کو بھول چکی ہے اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غازہ سے ان کو نکال دیا جائے اسرائیل چاہتا ہے اس رافہ میں جہاں پر اب بچے وے فلسطینی ہیں وہاں پر حملہ کر کے ان کو صفحہستیس ان کا نام مٹھانا چاہتا ہے ہم تو سب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم جب تک تیرے حبیب کا کلمہ بولنے والا رہے گا تیرا ارشاد ہے کہ دنیا خائم رہے گی یا اللہ ان فلسطینیوں کو صبح خیامت تک آباد رکھ یا اللہ صبح خیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ یا اللہ ان کو آباد رکھ یا اللہ تو نے بارکنا کہ اللہ اس زمین کے لئے استعمال کیا پروردگار اللہ تُو ہمارے لئے کافی ہے حضبون اللہ نے ملوکیل حضبون اللہ نے ملوکیل اللہ تُو ان کی مدد فرماؤں اللہ جس کو تُو نے یا رب کریم تُو نے جس کو تیل دیا سونا دیا اللہ اب تُو مدد فرما دے پروردگار تجھے تیری جباریت کا واسطہ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان معصوموں کی مدد فرماؤں تُو ہمارے شہرک سے خریب ہے پروردگار تُو سن لے ان لوگوں کی تکالیف کو اللہ تُو نے جس طرح سوری انفعال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا پروردگار آج مدد فرما دے ان مسلموں کی ان کا جرم صرف یہی ہے یا اللہ کہ مسجد اقصہ کی فاضت کر رہے پروردگار ان کا جرم یہی ہے کہ مسجد اقصہ کی فاضت کر رہے اللہ انسانیت کو بچا لے پروردگار اللہ انسانیت کو بچا لے یا اللہ تجھے واسطہ تیرے عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بچا لے اللہ یا رب کریم آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مداز حرم سے مسجد اقصہ سے کیا پروردگار آج اس سرزمین پہ یا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پکار رہے ہیں پروردگار اللہ سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں جہا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیو اور رسولوں کی محمد کی اللہ تو ان کی مدد فرما دے ان فلسینیوں کی اللہ